جو کہ اس وقت ہم میں موجود نہیں توفیل نیازی صاحب ہے توفیل نیازی صاحب کے ہر گیت کو لوگ گیت مالا کہتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جن کی سمجھ سے وہ گیت مالا بھلتر ہے وہ اسے بے ڈار گائی کی کا نام دیتے ہیں بے ڈار گائی کی والے لوگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک راک سے دوسرے راک میں چلے جاتے ہیں لیکن توفیل نیازی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک راک سے نکل کر دوسرے راک میں جا کر واپس اسی راک میں اس طرح آتے ہیں کہ راک کا تاثر بگڑھنے نہیں پاتا اور یہی چیز ان کو ایک منفرد مقام دیتی ہے موسیقی کے اندر آج توفیل نیازی صاحب ہمیں موجود نہیں لیکن ان کی نمائندگی ان کے دو فرزند ارچمند بابر نیازی اور جاوید نیازی کر رہی ہیں تو حضور جاوید صاحب اور بابر صاحب یہ تو بتائیے کہ جب ہم توفیل نیازی صاحب کی بات کرتے ہیں تو بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ ایک بہت عظیم فنکار ایک منفرد فنکار جس نے کہ مختلف راگوں اور تھاٹوں پر ایسی دسترس حاصل کی وہ تو ان کے گیس سنتے ہیں لیکن آپ اس شعبے میں کس طرح آئے اور آپ نے وہ مہارک کیسے آجی اس میں جب آنکھیں کھولی تو انہی کو دیکھا اور انہی کو سنا تو بس ان کی طرف دیکھ کے شوق پیدا ہوا اور انہی کی گائی کی دل کو بھائی جہاں سونا گھڑا جاتا ہے تراشا جاتا ہے تو وہاں ذرے گرتے ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہم نے ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہو اچھے جہبے سب ایک اور بات ہے آپ بات کر رہے تھے کہ جو بے ڈار گائیکی کی جو ایک بات چلی ہے اس میں آپ پہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے بزرہ بتائیے ہمارے ناشین کو ہاں وہ کچھ یوں تھی کہ اببہ کو استاد عمیر علی خان دوروالے ان کا ایورڈ دیا گیا تو استاد بلیت سین خان انہوں نے ایورڈ دینا تھا تو اببہ گا کے جب بھٹے تو استاد بلیت سین خان سٹیج پہ آئے انہوں نے ایورڈ دینا تھا پہلے کچھ اببہ پہ وہ بولے جو مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہ انہوں نے اسی بیڈار کی وضاحت کی نا وہ یہ کہ کونج جو ہے ہمیشہ ڈار میں جاتی ہے ان سے جب یہ کونج ہٹ جاتی ہے تو وہ بیڈار ہو جاتی ہے وہ لاکھ کوشش کرے اپنی جگہ پہ جانے تو وہ جگہ نہیں لے پاتی ہے مجھے بھٹے ہمارے والے صاحب وہ ڈار سے ہٹ کے پھر ڈار میں بھوس جاتے تھے اور نہ ایدر والی کونج کو تکلیف ہوتی تھی نہ ادر والی کونج کو وہ اس طرح ڈار میں وٹس ہو جاتے تھے وہ لگتا تھا کہ نہیں سبحانت بھا سبحانت بھا مجھے بڑی اچھی لگی بات ہے بہت اچھی بات ہے بابن عزی صاحب یہ تو انہوں نے بتایا بیڈار کی گائکی کے بارے میں لیکن یہ بتائیے گا کہ توفیل صاحب نے جب شروع کیا تو شروع سے وہ کلاسی کی انگ کی طرف مائل ہوئے یا فوق سے نکل کر کلاسی کی طرف آئے آج سے آپ چالیس پچاس سال بیچھے جائیں تو لوگ گیت غزل جو کسی بھی گاتے تھے وہ ایک ہی راگ میں گاتے تھے میں پہلے بھی ایک مطبع یہ کہا ہے میں نے اور بڑی خوشی کی بات ہے بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اس روایت کو اس دنیا میں ڈالا اور جب انہوں نے راگوں کو مکس کیا تو بہت سے بڑے بڑے اساتذہ جو مسیح کی گیتنے انہوں نے اس پر بڑے اتراز کیا کہ جو پفیل نیاز یہ ریڈیو پہ انہوں نے کہا ٹیلین والوں کو کہا کہ یہ راگ بگاتے ہیں ایک راگ میں باقی سارے راگ کرتے ان کی پرسنیلٹی ان کا یہ جو کچھ مطعی خراب کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے کہ ایک راگ میں گائن جیسے کی گائن کرتا ہے تو اس کی بڑی مخالفت ہوتی رہی لیکن انہوں نے اسی کو قائم رکھا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک راگ میں کتنا بھی اچھا گا رہا ہو لوگ کمنٹس لیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سور میں گا رہا ہے لیکن سیدھا سیدھا گاتا ہے جتنی دیر راگوں کو مکس نہیں کرتے اتنی دیر تو آج کل گائی کی نہیں مانتے جہاں جہاں ہماری موسیقی بہی جاتی ہے اب یہی موسیقی بہی جاتی ہے تو اس کی روایت اس کا بہت اچھی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈراما جب شروع گریک ٹریجیڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کے اصول بنایا گیا پہلے ڈراما لکھا گیا اس کے بعد اصول بنایا گیا ان اصولوں میں تین چیزیں بڑی تھی یونیٹیز یونیٹی اور سپیس یونیٹی آف ٹائم یونیٹی آف ایکشن اور یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ڈراما جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ ڈراما نہیں ہوگا لیکن بعد میں ایسے نامور قدابر شخصیتیں آئیں شیکسپیر مہلیہ راسین کونائی جنہوں نے تمام یونیٹیز توڑی اور اس کے باوجود بہت عظیم ڈرامیٹس کہلائے تو میرا یہ خیال ہے کہ توفیل نیازی صاحب بھی اسی روش پر ہیں ہو سکتا ہے ابھی جو اصادسہ ہیں ہمارے اس سے نالا ہیں لیکن کسے پتا کہ یہ ٹرینڈ ایسا چلے کہ سب لوگ اسی کو فالو کریں آج کل تو یہی ہو رہا ہے خواتین و حضرات اسی حوالے سے ہم آج کا جو پروگرام ہے وہ توفیل نیازی صاحب کی گیتوں پر ہی مشتمل ہے اور جس طرح انہوں نے گائے ہم سب سے پہلے سونی کو لیتے ہیں جس میں انہوں نے خوبصورت پنجابی گیت گایا موسیقی 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 نیویں نظر جاویں چپ کی تا دل وچ کی حیرانی میں موسیقی اے کدروں ساڑھی واقف ہوئی اے کدروں ساڑھی واقف ہوئی کی تا خوب ٹکارانی رائیا نال مزا کا کر دی کی تیرا ورطارانی رائیا نال مزا کا کر دی کی تیرا ورطارانی موسیقی 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 دیوچ میرے چپ گئی دو نیڑا دی کانی رے میں مسافر ملک بگانا میں مسافر ملک بگانا نہ کر ایسا کارانی اے مخمور جوانی ویری کوئی دن دا چم کارانی اے مخمور جوانی تیری کوئی دن دا چم کارانی میں تا پوچھ دی تین اے مخمور جوانی میں تا پوچھ دی تین اے مخمور جوانی تیرا ملک بگانا اے مخمور جوانی میں تا پوچھ دی تین مخمور جوانی نہ کر لکھ تے مخمور جوانی کی اے نام شہر کی تیرا دست دے پتن شانی بے کی ماں لالو دا پت اڑی جانی باپ پیارانی کی ماں لالو دا پت اڑی جانی باپ پیارانی ہے مشہور زمانے اندر ساڑا تخت ہزارانی ہے مشہور زمانے اندر ساڑا تخت ہزارانی ہے مشہور زمانے اندر ساڑا تخت ہزارانی